ہیلو فرنس ویلکم ٹو آل آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آ رہا ہوں دیکھئے گرمی کے سیزن گرمی کے سیزن آتا ہے جیسے بھی تو گرمی کے سیزن آتے ہی اس شیئر کی کمائی بہت بڑھ جاتی ہے تو گرمی کے سیزن آیا اور اس شیئر کی کمائی کے دن آئے تو چلیے اب جانتے ہیں کون سا شیئر ہے تو آپ خود سمجھے کہ گرمی میں کس چیز کے سیل زیادہ ہوتی ہے اس سے حساب سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں بھئی کتنی کمائی ہو سکتی ہے تو ان پوائنٹس پہ جو ڈالتے ہیں ٹیکنیکل جانتے ہیں فنڈامینٹل جانتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پھر آپ نئے ویور ہیں تو اپنی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آگن کو پرس کر لیں جس سے آپ کو نوٹفیکشن آتی رہے گی یہ دیکھئے یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں اے سی کے شیئر کی اے سی کے شیئر بلو سٹار لیمٹیڈ بلو سٹار لیمٹیڈ اے سی کا میجر کام ہے کرنٹ پرائیس دیکھیں چیس سو تیرہنوی کا ہے سمال کیپ کا شیئر سات زیار کروڑ کے مارکٹ کپٹلائشن کے آس پاس ہے پی ریچو فیفٹی کے راؤن بوک ویلیو ایٹی ٹو کا ریٹرن آن کائپٹل ایپٹل ایکیس پرسنٹ ریٹرن آن ایکوٹی اٹھارہ پرسنٹ سیلز گروت مدب چودہ پادرہ پرسنٹ کے بیچ پر بڑھیا اور ڈیویڈیڈ بھی بڑھیا دیتا ہے تو اس سے جاتا اور کیا چاہیے ارننگ پر شیئر 14 روپیچ کے آس پاس ہے اب ڈیٹ کی بات کریں ڈیٹ دیکھیں تین سو چھتر کے آس پاس ہے تین سو چھتر کروڑ کا ڈیٹ ہے چلیے یہ تو آپ نے دیکھا پروفٹ اور لاؤس ٹیٹمنٹ اگر دیکھتے ہیں تو سیلز لگاتار بڑھتی جاری ہے آپ یہ خود دیکھیں سیلز کا فگر لگاتار اب ہے اور وہیں پروفٹ بھی مارچ 2012 میں لاؤس ہو کیا تھا اس نے 105 کروڑ تھا اس کے بعد لگاتار پروفٹ میں انکریز دیکھنے کو مل رہا ہے اور خاص کر کی پروفٹ کا بڑھتا ہے جیسے میں آپ کہہ رہا تھا کہ گرمی کا سیزن آتی ہی کمائی کا دور سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اپریل سے جون تک کے مہینے میں سب اس کوارٹر میں یعنی کہ پہلا کوارٹ اور فینینچل ایر کا جبردست کمائی ہوتی ہے آپ ہر کوارٹر کا ریزلٹ دیکھ لیجئے پہلا سولہ میں دیکھیں مارچ میں پندرہ کروڑ کا پروفٹ جون کوارٹر میں کیا ون کروڑ کا پھر انہیں چودہ مارچ میں سیتیس جون میں چھتر کروڑ کا دیکھیں مارچ اور جون مارچ میں تھوڑا سا اوپر دیکھا تھا کہ تیس اور جون میں ایک یعنی بے کروڑ کا تو ہمیشہ دسمبر میں تو نا کے برابر رہتا ہے لیکن مارچ اور جون کوارٹر میں بڑھیا ریزلٹ شو کرتا ہے بلو سٹار تو اگر میں آپ کو اس کا ڈیٹا دکھاؤں تو سب سے پہلے اس میں خاص کیا چل رہا وہ دیکھئے سب سے خاص یہ چل رہا گر آپ دیکھیں بلو سٹار کے انیلیسز کریں تو یہاں پہ جو اس کا اونرشپ ہے تو اونرشپ جو انسٹوڈیوشن کی اونرشپ لگاتار بڑھتی جاری ہے مطلب بڑے بڑے انویسٹرز اس میں لگاتار انویسٹ کرتے جاری ہے اور جنرل پبلک پرائیویٹ کمپنیز یا پھر ہم پروموٹر کے بات کریں تو ان کی انسٹ انسٹوڈیوشنل انویسٹر اور ریوینیو اور ارننگ وہ بھی گروہت اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو انسٹوڈیوشنل انویسٹر کی انویسٹمنٹ کو کبھی ہی ایسا اکیلہ ایک پیرامیٹر نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ جب وہ بیچتے ہیں اگر ارننگ کمپنی میں اچھی نہیں ہوتی تو ایک ساں نکلتے ہیں اور سٹاک ایک ساں دھڑام سے گرتا ہے تو اسی لئے یہ دیکھیں ارننگ بھی آپ کی کنسسٹینٹ ہونی چاہی ہے اور اس کی ارننگ پچھل آج کی ڈیٹ میں جو اس نے ہائی ٹچ کیا وہ آٹھ سو ستیس کا پھر نیچے گیرہ شیئر پھر دیرے دیرے اوپر بڑھ رہا ہے تو یہ جو کریکشن تھا یہ سب سے میں کہوں گا سب سے بڑا کریکشن یہاں پہ تھا اب سٹاک میں لگاتار اس میں اچھال آنے کو ہے بلکل آ رہا ہے اچھال اور بڑی ہاتھ طریقے سے گروہ دیکھنے کو بل رہا آنے والے ٹائم پہ امید ہے کہ یہ اپنے پرانے لیول یعنی کہ جو آٹھ سو پیتیس ستیس کا لی ریزیسٹینس لیول ہے وہاں تک بچا ہوا ہے اگر میں بلو سٹار کی اور ڈیٹیل دکھاؤں آپ کو تو دیکھئے بلو سٹار ابھی بھی اس کے جو گروہ ہے وہ ففٹین پرسنٹ کی گروہ تو آپ نے دیکھی ہوگی تو ابھی بھی ریزیسٹینسل ایسی کے اس سیزن میں کہہ رہا ہے کہ ہم ففٹین پرسنٹ کی گروہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسی کو مینٹین کریں گے چو چلیے بڑھیں ہیں بھئی یا پروموٹر ہولڈنگ کے کس طریقے کی ہے ویسٹرا آئی ٹی سی ایل ان ڈیٹ اس کے بارہ پرسنٹ ہولڈنگ ہے پروموٹر پیسٹ ایف آئی آئی پچیس میوچر فنڈ سکیم جیسے ہمیں کہہ رہا تھا کہ بڑے بڑے انویسٹر کا چوردست ہولڈنگ اس میں بنا ہوا ہے اور یہاں دیکھئے آدیتی برلہ سان لائف ٹرسٹی آدیتی برلہ سان لائف ایکوٹی فنڈ ان سب نے بھی اس میں بڑیا انویسٹمنٹ بنا رکی اور چھبیس پرسنٹ انویسٹر کی ہولڈنگ ہے تو یہ ہم نے بات کری بلو سٹار کی اور آپ دیکھاتے ہیں آپ کو بلو سٹار کا ڈیویڈنڈ ہر ساری مائی والا اپریل مائی میں جو ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو فائنل ڈیویڈنڈ دیتا ہے اور ساتھ میں انٹریم ڈیویڈنڈ بھی دے سکتا ہے یا پھر سپیشل ڈیویڈنڈ انٹریم تو نہیں کہیں گے سپیشل ڈیویڈنڈ کہیں گے جیسے پچھلے سالے اس نے ساڑھے آٹھ روپے کا ڈیویڈنڈ اور ٹوٹل دس روپے کا ڈیوی بھی جارور کرلے ہیں ڈینکیو ڈینکیو پر آچھنگ دیو